پہاڑوں میں ہو رہی برفباری کے بعد پشیم اتر پردیس میں بھی سردی کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں سردی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کوہرہ کسانوں کے لیے بڑی چنوٹی بن گیا ہے کسانوں کی فصلوں پر خراب ہونے کا خطرہ مند رہا ہے ایسے میں کرشیو اگیانی کو نے کسانوں کے لیے کوہرے سے فصلوں کے بچاؤ کا اپائے سجایا ہے کسان چھوٹا سا اوپا اگر اپنی فصلوں کو سرکشت رکھ سکتے ہیں اور کوہرے سے فصلوں کا بچاؤ ہو جائے گا کرشیو اگیان کے انترے کے لیے گیانیک وکاس ملک نے بتایا کہ ان دنوں لگتار کوہرہ پڑھتا ہے جس سے فصلوں کو کافی نقصان ہوتا ہے فصلوں میں کہترے کی بیماری اور خطرہ بڑھ جاتا ہے دھوپ کا کم نکلنا اور کوہرے کا ادھک پڑھنا فصلوں کو خراب کرنے لگتا ہے لمبے سمیہ تک کوہرے کا پربھاؤ فصل پر رہنے سے فصل کی گروت کم ہو جاتی ہے اور اس میں فنگس کی بیماری فیلنے لگتی ہے جس سے پوری فصل خراب ہو جاتی ہے کسان چھوٹے سے اوپا ایسے کوہرے سے اپنی فصل کو سرکشت رکھ شکتے ہیں کرشیو اگیانیک وکاس ملک نے بتایا کہ آلو سرسو گیاں وغانی فصلوں کو کوہرے سے سب سے ادھک نقصان ہوتا ہے بیماریوں کو خطرہ آدھک بڑھ جاتا ہے ایسے میں صبح کے سمیہ ان فصلوں کو دو تین دن کے انترال پر سچائی کرتے رہیں جس سے کوہرے کا پربھاؤ فصل پر نہ پڑے اور فصل کی اچھی پیداوار ہو سکے جس سے کسانوں کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو وہیں کسی بھی طرح کے فصل سمبندی سمجھ سیاں کو لے کر کھیکڑا کرشیو اگیان کے اندر پر نشلک وگیانیکوں سے صلاحہ لے سکتے ہیں اس سمیہ کسانوں کے لئے کوہرہ بہت بڑی چیتاونی بنا ہوا ہے ایسے میں کسانوں کو اپنی فصل کا بسیز دیان رکھنے کی آوش رکھتا ہے سمیہ سمیہ پر فصل کی جانچ کرے اور سمیہ سمیہ پر فصل کو دیکھے گی اس میں فنگستو نہیں لگ گیا اور اسی سے سمبندد دوائیوں کا بھی چھڑکاو کرشیو اگیانیکوں کی صلاحہ پر کرنا چاہیے بینہ کرشیو اگیانیکوں کی صلاحہ کے اگر چھڑکاو کیا تو فصل خراب ہو سکتی ہے جو ہماری فصلے ہیں ان میں پودے کی بردھی کی درستی سے ہم دیکھیں گے تو دونوں ہی درستی سے کورا ہماری فصلوں کے لیے اتنا زیادہ لابکاری نہیں ہوتا ہے جیدی میں سائنٹیفیکل ہی بات کروں تو کورا کئی نہ کئی ہماری فصل کی بردھی کو پربھاویت کرنے کا کام کرتا ہے کیونکہ اس کو سورج کی روشنی کی آسکتا ہوتی ہے سولر لائٹ کی آسکتا ہوتی ہے وہ پودوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے جس کارن سے پودے وہاں پر کلوروپیل کے مادیم سے بہجن کا نرمان نہیں کر پاتے ہیں جس سے پودے کی بردھی کم ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں پودے کی بڑھوار اس سے پربھاویت ہونی پرارم ہو جاتی ہے جدی زیادہ لمبے سمیں تک پورے کا پربھاو بنا رہتا ہے تو نشی طور پر کوئی نہ کوئی فنگس کی بیماری بھی وہاں پر ڈولپ ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے جو پودے کی سیلز ہوتی ہے وہاں پر سنلائٹ نہیں ملنے کے کارن انیکٹیو فورم میں آنی شروع ہو جاتی ہے جس کارن سے وہاں پر ان کی بردھی پون ہے اسی پرکار کے لکسن ہوں گے کہ پودہ پیلاپن لیے ہوگا اور بردھی اس کی کم ہو جائے گی تو اس درستی سے جیدی ہمارے کھیتوں میں زیادہ لمبے سمیں تک کورا بنا رہتا ہے تو پریاس کریں اپنے کھیتوں میں ہلکی سچائی اوششے کرتے نہیں تاکہ پودے میں ایک نشیت مائکرو کلائمیٹ وہاں پر ڈبلپ کر کے اپنے آپ کو سروائیو کرتا رہے